مطلب یہ ہے کہ ان کو دو قسطوں سے بھی اوپر نکل رہا ہے لیکن دو قسطوں کی آوریج رکھی ہیں اس کی دو قسطوں سے براد یہ ہے نا دیکھیں گاڑی اگر ٹرابر کے خرچہ نکال کے اگر چالیس پنچالیس ہزار پیر مہنی کا دیر ہی ہے اس میں اکی ہزار کس جا رہی ہے ان کے پاس بھی آ رہا ہے نا کچھ تو ٹھیک ہے پانچ سال اگر رہا کس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا پیر کس کا نہیں نہیں پتہ چل رہا مطلب ہے کہ بینک سے تو کاٹ رہا ہے لیکن وہ گاڑی کما بھی رہی ہے نا گاڑی کماری ہے نا ابھی جو ہے نا جب پانچ سال پورے ہو جائیں گے نا پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے گاڑی انہوں نے شروع میں دیا تھا ایک لاکس سی زہر پیو تو ان کی گاڑی دس لاک روپے کی گاڑی ان کی ہو جائے گی دس لاک روپے میں دو یہ پارٹنر ہیں پانچ پانچ لاک روپے دونوں کو پانچ سال میں کم آگے گاڑی دس لاکھ کی پھر بھی بچ جائے گی دس لاکھ کی گاڑی ہوگی یعنی منافعی 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 تو ابھی گاڑی جو ہے ابھی گاڑی کی قیمت پندرہ لاکھ روی ہے کم بچ جائے گی نہیں پندرہ کی آتی ہے پندرہ کی آ رہی ہے تقریباً پندرہ کی یہ سمائل ہے کیش کی آ رہی ہے ابھی جو صورت حال جا رہی ہے اچھا ہاں بینگ سے تو پھر مطلب ہے سترہ اٹھارہ تک ہو جائے گی ان کو پڑھی ہوئی ہے پندرہ ساڑے پندرہ کی انہوں نے جب لی تھی نے اس وقت کیمت کم تھا اچھا چھا پندرہ ساڑے پندرہ چڑھی ہے اچھا ابھی گاڑی مہنگی ہوئی تھی نے پیش رہی ہے ہاں یہ ٹھیک رہا گیا ہے ان کا ٹھیک جا رہا ہے یار بہت یہ دے رہا ہے مطلب ہے گاڑی یہ نہیں ان کو بڑا فیدہ اس لیے ہے نا دیکھیں اگر مسئلہ آپ اور میں پارٹنرشیف لے رہے ہیں نا ہاں تو آپ بھی کریں نا پارٹنرشیف ہم دونوں لے لیتے ہیں گاڑی آپ دیں اپنے بندے کو میں نہیں کہتا ہوں میں دوں گا نہیں گاڑی کس کو بندہ دے کتنا ٹرسٹر پڑھو گاڑی ایسا بندہ دیکھتے ہیں جس کو دیتے ہیں جو ڈیلی اماؤنٹ دے ڈیلی ریجسٹر پر لکھے جائیں یہ پیسے آرہے ہیں ہمارے پاس کسٹ نکلتی رہے ہیں خیر ہے تو گاڑی ایک بندہ نکلوا لے بھی گناہ رہے ہیں لیکن ابھی یہ ہی ہوگا میری خیال میں انہوں نے ایک اسی دییا ہے تو ہمیں زیادہ زیادہ دو بیس تیس چیلیس لگ جائے گا تو جتنا بھی آپ پارٹنرشیف بندہ ملا کے لے لیں گاڑی دے دے پہنے چپ کر کے خیر ہے لیکن بندہ صحیح ملے نا بندہ وہ ملے جو گاڑی بس بچا کے رکھے باقی ہمیں کچھ بشاکم کسٹیں ہی جاتی رہے ہیں میں کچھ نہ بچے وقتی وہ بھی گاڑی بعد میں پانچ سال کے بعد جب گاڑی ہوتی ہے نا وہ سارا پرافٹ ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈائی سال میں گاڑی اپنے پیسے پورے کر جائے گی کھر جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو بندہ اس کے نہ پتہ کیا کرے ایک تو انشورس بھی ہوئی ہوگی دوسرا ہی ہے کہ بندہ گاڑی گاڑی کے منتھلی پتے کیا کرے گاڑی کے کسٹ بھی نکالے اور گاڑی کا کم از کم جو ہے نا پانچ سال پی آو گاڑی کا جمع ہوتا رہے ہیں وہ علاق جمع ہوتا رہے ہیں نہیں ہے جب آپ کسی کو گاڑی دیتے ہیں تو وہ ہنڈ پرسنٹ اس کے پاس رہے گی یا کوئی اس طرح ہوتا ہے ہنڈ پرسنٹ اگر رہے گی نا یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے ان سے بندہ مزید سمجھ لیں ان کو سارے ان کی معلومات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے ڈریور زیادہ کھا رہے ہیں اور ان کو کم دے رہے ہیں ڈریور کے جو فکس ہو گئے ہیں وہ ہی ہیں مثلا ڈریور کے انہوں نے چوبیس گھنٹے کے پیسے لگا دی ہیں میرے خیال میں مجھے ایک اور بھی شک پڑتا ہے ڈریور نا دن کور چلا رہے ہیں رات کور چلا رہے ہیں اچھا دو کو دیئے ہیں دو کو دیئے ہیں آئل تو دیکھیں خود چینج کروانا ہے آئل تو اس کا میٹر کے اوپر بندہ چینج کراتا رہے ہیں گاڑی بشک چلے چیترے میں چلتے ہیں مہین چیز ہے آئل اپنے پر وقت چینج ہوتا رہے ہیں گاڑی ڈائی سال اگر حریت سے چل جائے ہیں میں کہتا ہوں گاڑی پر ہے جب بینک کلیر کر دیں یارب مطلب ہے میں تو ان کے پیسے میں نے پوچھا رہے ہیں سلیم صاحب سے میں نے کہا کتنے پیسے میں ہے کہتے ہیں ایک لاکھ سی ہم نے دیا تھا